کہ جب پلنکے مجھے دیکھا اور دیکھے پر میں نیمر را کے بہوا یا عمر عمر صرف سبار ہی نہ دے سبار بھی دے کیسا دیا رب نے مجھے حسین معلوم ہے پوری کائنات کو محمد بنا دے محمد کو حسن بنا دے یا حسین یہ دونوں حسن ہیں کہ شرکار کو رب نے عطا فرمائی ان کی محبت جب تک ہمارے ایمان کا حصہ نہ بنے دنیا کا کوئی بندہ ایمان دارم نہیں کہلا سکتا باتیں میں بہت کرنا چاہتا ہوں لیکن جمعہ تل مبارک کا وقت ہے آپ یہ نہ سمجھے وہ یہ آئے مولانا صاحب مفتی صاحب علامہ صاحب تو نماز ہی لیڑ کریں یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے ضروری اس موقع پر ان کو بھی شرکار نے احل بیت کہا ہے اور اپنی اذواج کو بھی زبان رسالف نے احل بیت کہا ہے یہ سلیہ اب کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی عقیدے میں بگاڑ کر دیں صحیح بخاری میں جتنی روایتیں میں نے سنائیے بخاری کوئی نہیں اب بخاری روایتیں میں لگو صحیح بخاری جل دون سبا چھے سو ست ستر رابی حضرت عناس بن مالک لکھنے والا امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت و الدین امام عبداللہ محمد بین اسمائی بین ابراہی بین مغیرہ الشعبی الجافی الشافی سنی سنیوں کا امام ہے بخاری یہ غیر مقلدوں کا امام نہیں اور سنی ہونے پہ ہی اس کو فخر ہے سنی ہونے پہ سنی امام بخاری روایت لائے گئے جل دون میں سبا چی سو ستر پر آنا سبا نمالک لی روایت سے کہتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سرگار کی زوجہ کا نام ہے یہ سرگار کی ادواج کے نام بھی یاد کرو نہ ہمارے ہاں صحابے کاف کے نام یاد ہوتے ہیں صحیح بڑے بڑے وزیفے کرنے والے بھی صحابے کاف کے نام یاد کرو اور ان کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے کہتے یہ صحابے کاف کے نام کشٹی میں رکھ دو نہ کشٹی دوبنے سے محفوظ رہے ہیں صحابے کاف کا نام لکھ کر گھر میں لکھا دو تو جنات سے محفوظ رہتا ہے ہم کہتے ہیں صحابے کاف کے نام کے اندر برکت ہے امت محمدیہ کے افراد کے ناموں میں جو برکت نہیں ہو سکتے ہیں کیا صحابے کاف کا مرتبہ ہو چاہیے یا نبی کے صحاب کا بولو صحیح حدیث میں تو مجموع زوائد میں جل نمبر دس میں صفحہ نمبر پیسٹ پر حدیث آتی فاروقی آدم کی روایت آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرمت الجنت علال انبیاء حتی آدخلہا حرمت الجنت علال امہ میں حتی آدخلہا امتی حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب کی جنت اس کے سارے نبیوں پر حرام رہے گی جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں جنر اور رب کی نبیوں کی ساری امتوں پر رب کی جنت میں داخلہ حرام رہے گا جب تک کہ مجموع محمد کی امت جنر میں داخل نہ ہو جاؤں ملوم ہو اس نے صحابے کاب بھی پیچھے گھڑے ہوں گے اور پھر آسپن پر یا جیسی ہستیاں بھی پیچھے گھڑی ہوں گی پھر کیوں کھڑے ہو کہتے محمد عربی کی امت جائے گی تو ہماری باری آئے گی یہ جائیں گے تو پھر ہماری داخلہ جو ہے وہ جائے گو جن کے داخلے کے بغیر سب پر داخلہ حرام رہے گی وہ امت کے اولیاء ہے سرکار کے اصحاب ہے تو میں کہتا ہوں کبھی ان کے نام بھی یاد کر کے وضیفہ کر کیسے سمجھایا ان کا وضیفہ کرتے ہو سمجھے تو یہ ہو گئے اور ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کبھی نبی کے گھر والوں کے نام کا وضیفہ کر بعد محدثین میں وہ سمدیں نکل لیں جس میں حضرت امام زین اللہ عبدین کا نام آتا ہے جس میں حضرت امام باکر کا نام آتا ہے جس میں حضرت امام جعفر صادق کا نام آتا ہے جس میں حضور امام حسین کا نام آتا ہے جس میں حضور امام حسن کا نام آتا ہے جس میں حضور مولا علی شر خدا کا نام آتا ہے اور لکھ کر سند محدثین نے کہا یہ وہ سند ہے کہ کسی لا علاج بندے میں پڑھ کے دم کر خور صفاجاب ہو جائے گا یہ ان کی ان میں ہاں یہ برکت تو نبی کے گھر والے خاص براہ رانس جو ہوں عزواجوں سرکار کی بیٹھنے ہوں کیا مرتبہ ہے زینب بن تجہہ سے سرکار میں نکاح پروایا اور دعوت بلیمہ دی